اسلام علیکم میں ہوں محمد تاریک اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ کتنے پیسے انسان کے پاس ہونے چاہیے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سوال کا جو جواب ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دوں گا کہ آپ سب سے پہلے غریب کے گھر میں اگر پیدا ہوئے تو اکثر جو غریب کے گھر میں جو پیدا ہوتے ہیں تو وہ غریبی کو اپنا اورنا بچھونا بنا لیتے ہیں تو جب عادت ہو جاتی ہے کہ غریبی کے اندر جو ہے وہ سارا سسٹم چلے تو اس وقت جو ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ غریب ہی رہ جاتے ہیں اب کچھ جو ہے اسی ہی کیٹیگری کے اندر سے جو ہے کچھ ایسے مہنتی لوگ نکلتے ہیں جن کو ایک لگن ہوتی ہے پیسے کمانے کی وہ ایسی ڈریکشن پکڑتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ سارے کے سارا گھر بھی چلتا ہے اور آنے والی نسنے بھی جو ہے اس سے پر موڑ ہوتی ہیں اب یہ کم لوگ ہوتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے اگر فرض کہ آپ پیسے نہیں کمارے پیسے نہیں کمارے آپ کے ایک لیمٹڈ جو ہے وہ ساری سیلری ہے لیمٹڈ جو ہے وہ آپ کا بزنس ہے لیمٹڈ انویسمنٹ ہے آپ کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ جی میں صرف مجھے سکون چاہیے میں سکون سے جو ہے وہ آہ پھر رہا ہوں مجھے کمانے کی ضرورت نہیں ہے تو کل کو جب بڑے ہوں گے بچے تو اس وقت جو ہے وہ آپ کو آہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہمارے جو دوست ہیں ان کے جو ہے وہ دس مرلے کا گھر ہے بیس مرلے کا گھر ہے اور ہم دو مرلے کے گھر کے اندر رہ رہے ہیں آپ میں ساری زمین کیا کیا ہمارے لیے تو جب اس طرح کے آہ سوالات کا جواب دینا پڑے گا تو اس وقت جو ہے کافی مشکل ہو جائے گی تو انسان ایک فطرتی طور پر جو ہے آہ دیکھا جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ ہارڈ ورکر ہے جب انسان ہارڈ ورکر ہے اب مین چیز آتی ہے پلاننگ دیکھیں اب آپ کی ایک اماؤنٹ ہے ایکٹیو اماؤنٹ ایک ہے تیسیب اماؤنٹ ایکٹیو اماؤنٹ وہ ہے کہ وہ صبح سے شام تک گیا اپنا کام کیا اس کے بدلے میں اس کو پیسے ملے پیسیب اماؤنٹ وہ ہے کہ اسی ہی پیسے سے اس نے کہیں انویسمنٹ کی اس نے پروپٹی خرید لی کوئی بھی چیز ایسی خرید لی بینک میں رکھ دیئے آہ مگر اس نے جو ہے کیا کیا کہ جو پیسیب اماؤنٹ ہے آہ وہ سیونگ کے طور پر جب جمع ہوئی فرض کیا جی ایک پلوٹ لے لیا پلوٹ لے لیا تیس لاکہ پچاس لاکہ ایک کروٹ کا جیسی پلوٹ لیا تو اس کے بعد جو ہے سال کے اندر ساندر اس نے پیسیب اماؤنٹ سے جو ہے وہ تین چار پلوٹ اور لے لیے ایکٹیو اماؤنٹ سے بھی جو ہے وہ سیونگ کرتا رہا تو ایکٹیو اماؤنٹ سے جو ہے صرف اور صرف آہ پورا جو گھر ہے وہ چلتا ہے مگر اسی میں سے ہی پیسیب اماؤنٹ بنانی پرتی ہے اگر آپ پیسیب اماؤنٹ بناتے ہیں تو پھر آہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو اس وقت جو ہے وہ آپ کی اولاد ہے اس وقت کرتے یہ نہیں کہے گی کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے کیونکہ آپ نے ایک پیسیب اماؤنٹ جو ہے وہ کریڈ کی اور وہ ہی جو ہے وہ سرکل میں گمتا رہا اور اسی سے جو ہے آہ انکم جنریٹ ہوتی رہی اب بات یہ آتی ہے کہ آہ اماؤنٹ کتنی ہونی چاہیے کہ اس کے بعد جو ہے وہ کمانے کی ضرورت نہیں دیکھیں جب تک انسان زندہ ہے اس وقت تک وہ ایفرڈ کرتا ہی رہتا ہے اور آہ وہ اس طرح کا سسٹم کریڈ کرے آہ انسان کے آہ وہ خود پر خود ہی پیسے جنریٹ کرے ناکے جو ہے آہ وہ باؤنڈ ہو کے بیٹھ جائے اور آہ جب جوب ختم ہو یا جب ایکٹیو اماؤنٹ جو ہے وہ ختم ہو تو پھر کیا ہو کہ اس کے پاس متبادل کوئی چیز ہی نہ ہو آہ جس سے جو ہے اس کی آہ انکم جنریٹ ہو رہی ہو یا کوئی ایسیڈ بن چکے ہوں تو اس لیے آہ جب بھی آپ نے جو ہے ڈیسیجن لینا تو ایسا ڈیسیجن لیں کہ وہ آپ کی جو بھی اماؤنٹ ہے وہ روٹیشن میں جو ہے وہ بڑھتی جائے نہ کہ کم ہو تو اینڈ میں ایک بات جو ہے آہ رپیٹ کروں گا کہ انسان چاہے جتنا بھی طاقتوارا انسان چاہے آہ کچھ بھی کر سکتا ہے اگر انسان چاہے تو وہ یہ جو ایک پورا سسٹم ہے سسٹم کے اندر میں سے مطلب غربت میں سے ہی وہ جو ہے امیر بن جاتا ہے تو اس لیے آپ نے ہمیشہ جو ہے محنت کرنی ہے اور ڈیریکشن جو ہے وہ صحیح رکھنی ہے تو آپ کامیاب ہوں گے تو حاضر ہوتے ہیں نیکس وڈیو میں سوچہ تک کے لیے اللہ حافظ